مکاو کا بائٹ تمام توتوں میں سب سے زیادہ تکلیف دے ہوتا ہے مور کو تو انگلیش میں پی کارک کہتے ہیں تو کیا مورنے کو فیمیل پی کارک کہیں گے؟ اس کا جواب ہے جی نہیں سائنسی طور پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ مرہیاں اور ڈائنوسار ایک ہی نسل سے ہیں اب میں آپ کو ایک ایسے پرندے کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق بتاؤں گا جو سن کر آپ حیران ہو جائیں گے اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم میرے اور آپ سب کی پسند کے کچھ برڈز کی خصوصیات کا ذکر کریں گے دوستو مکاو پیرٹس دنیا کے سب سے زیادہ کلرفل پیرٹس ہیں رنگوں میں سب سے چمکدار یہ پرندے دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں حیرت انگل بات یہ ہے کہ ان کے رنگ در حقیقت رینبو کے جیسے دیکھتے ہیں جانوروں اور پرندوں کی اکثریت کے برعکس جب مکاو کو ایک پارٹنر مل جاتا ہے تو وہ ساری زندگی ساتھ رہتے ہیں وہ اپنے بچوں کو ایک ساتھ پالتے ہیں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو کے اڑتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں جیسے انہوں نے ہاتھ پکڑے ہوئے ہوں دوتوں کی تین سو پچاس سے زائد اقسام ہیں اور ان میں سب سے بڑے مکاو ہیں یہ تین فٹ سے زیادہ لمبے اور چار پاؤنڈ تک وزنی ہو سکتے ہیں ان کے خوبصورت ونگز پانچ فٹ تک پھیل سکتے ہیں ان کی اوسط عمر تقریباً ساٹھ سال ہے تاہم صحیح حالات میں وہ سو سال تک زندہ رہ سکتے ہیں مکاو میں انسانوں کی طرح ناقل کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے ان حیرت انگیز پرندوں کو الفاظ سکھائے جا سکتے ہیں ان کو بولنے کی ٹریننگ بھی دی جاتی ہے جنگلی مکاو بھی ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے بہت مقصوص آوازوں کا استعمال کرتے ہیں ان میں قدرتی طور پر آواز سیکھنے کی بہت زیادہ صلاحیت ہوتی ہے انسان کے بعد اس ونیورس میں صرف توتہ ہی انسان جیسی آواز ناقل کرتا ہے یا کچھ لفظ بول سکتا ہے مکاو کی آواز بہت لاؤڈ ہوتی ہے جب یہ زور زور سے چیختے ہیں تو اتنا شور ہوتا ہے کہ کانوں پڑی آواز بھی سنائی نہیں دیتی اگرچہ یہ توتے وڈ لینڈ میں بھی پائے جا سکتے ہیں لیکن مکاوز گھنے جنگلوں جیسے میکسیکو کے سرسبز و شاداب یا برازیل میں ایمازون کے جنگلوں میں رہنے کو ترجیح دیتے ہیں مکاو کی چونچ نہ صرف دکھنے میں الگ ہوتی ہے بلکہ بہت مضبوط بھی ہوتی ہے مکاو اپنی چونچ سے ناریل کے چھلکوں کو بھی توڑ سکتے ہیں جسے میں اور آپ ہتھوڑے سے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں والنٹس یعنی اکھروڑ توڑنا تو ان کے لیے معمولی سی بات ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ ان کی چونچ کتنی مضبوط ہوتی ہے دوستو مکاو کا بائٹ تمام توتوں میں سب سے زیادہ تکلیف دے ہوتا ہے کوکٹو کے کاٹنے کے مقابلے میں مکاو کا کاٹنا دو گناہ زیادہ مضبوط اور تکلیف دے ہوتا ہے تاہم ان کے کاٹنے سے انگلی تو نہیں ٹوٹتی لیکن آپ کو سٹیچنز لگوانے پڑ سکتے ہیں اب میں آپ کو ایک ایسے پرندے کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق بتاؤں گا جو سن کر آپ حیران ہو جائیں گے دوستو کوئے کا شمار ذہین ترین پرندوں میں ہوتا ہے یہ بہت ہی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں تھرسٹیکرو والی سٹوری تو آپ نے پڑھی ہوگی اس کہانی میں بتایا جاتا ہے کہ کیسے ایک کوئہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے اپنے برین کا استعمال کرتا ہے حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے کوئے سچ میں بہت ذہین ہوتے ہیں ان کی چونچ سالڈ یا سخت چیزوں کو نہیں توڑ سکتی لیکن ان کا دماغ انہیں بہت کچھ سکھا دیتا ہے کوئے کو اگر والنٹ مل جائے تو یہ اسے سڑک پر پھینک دیتے ہیں تاکہ جب گاڑی گزرے تو وہ ٹوٹے ہوئے والنٹ سے اپنی بھوک مٹا سکیں کوئے اپنا اضافی کھانا ضائع نہیں ہونے دیتے جب ان کے پاس زیادہ کھانا ہوتا ہے تو وہ اسے مشکل وقت کے لیے سٹور کر لیتے ہیں یہ جہاں کھانا چھپاتے ہیں وہاں نشان لگا دیتے ہیں تاکہ یاد رکھ سکیں کہ انہوں نے کھانا کہاں رکھا ہے وہ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ چوروں کو ان کا زخیرہ شدہ کھانا مل سکتا ہے اس لیے وہ بعض اوقات اپنا کھانا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیتے ہیں دوستو کوئوں کو اس بات کا بھی پتا ہوتا ہے کہ کون سا کھانا پہلے خراب ہو جاتا ہے انہیں گوشت مل جائے تو یہ پہلے گوشت کھاتے ہیں پھر اس قسم کے کھانے کو زخیرہ کرتے ہیں جو جلدی خراب نہیں ہوتا جیسے نٹس یا بریڈ وغیرہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی 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 مرتا ہے تو اس کے ساتھی کوئے بڑی تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ شور کرتے ہیں دراصل یہ کوئے اپنے ساتھی کے غم میں جمع ہوتے ہیں اور اس کے لیے اپنے رنج و غم کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں یہ بلکل ایک جنازے کی طرح ہوتا ہے قدرت نے یہ خصوصیت بھی کوئوں میں ہی پیدا کی ہے اچھا صرف کوئے ہی نہیں جانوروں میں ہاتھی میں بھی یہ خوبی پائی جاتی ہے بلکہ ہاتھی تو ہر سال اس جگہ پر جمع ہوتے ہیں جہاں ان کے مرنے والے ساتھی کی ہڈیاں وغیرہ پڑی ہوتی ہیں یہ ہاتھی ان ہڈیوں کو اپنی سونڈ سے چھوٹے ہیں اور آنسو بھی بہاتے ہیں دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ پیکاک یعنی مور جو انڈیا کا نیشنل برڈ بھی ہے اصل میں میل ہوتا ہے سوال یہ ہے کہ مور کو تو انگلیش میں پیکاک کہتے ہیں تو کیا مورنی کو فیمیل پیکاک کہیں گے اس کا جواب ہے جی نہیں مورنی کو انگلیش میں پی ہن کہتے ہیں اور اس کے چوزوں کو پی چکس کہا جاتا ہے موروں کو اگر اچھا ماحول ملے تو یہ پچاس سال تک زندہ رہ سکتے ہیں مورنی کے انڈے کا وزن سو سے ایک سو پیٹیس گرام تک ہوتا ہے چکن کا انڈہ 53 سے 73 گرام کا ہوتا ہے دوستو چکن تو آپ خریدتے ہی ہوں گے کبھی پالنے کے لیے تو کبھی کھانے کے لیے بازار سے عام طور پر چکن آپ کو 800 سے 1200 روپے میں مل جاتا ہے لیکن اگر آپ کا چکن کھانے کا موڈ ہو اور اس کی پرائز 7 لاکھ روپے سے بھی زیادہ ہو تو آپ کیا کریں گے میں تو ہرگز ایسا چکن نہیں خرید ہوگا کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی مرخی بھی ہے جس کی قیمت 7.5 لاکھ روپے سے زیادہ ہے ایام سیمانی نام کی یہ چکن بریڈ بہت ہی نایاب ہے جو انڈونیشیا میں پائی جاتی ہے یہ چکن بلیک کلر کی ہوتی ہے اس کا گوشت بھی بلیک ہے اگر آپ ایام سیمانی مرخی کھانا چاہیں تو اپنی پاکٹ میں 2500 یو ایس ڈالرز یعنی 7.5 لاکھ روپے ضرور رکھیے گا کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ پاپولیشن کون سے پرندے کی ہے دوستو دنیا میں مرخی ایسا پرندہ ہے جس کی تعداد سب سے زیادہ ہے مرخی بھلے ہی پوری دنیا میں روزانہ بلینز کی تعداد میں کھائی جاتی ہے اس کے باوجود اس کی آبادی سب سے زیادہ ہے دنیا بھر میں 33 عرب سے زائد مرخیاں موجود ہیں یہ تعداد انسانوں کی پاپولیشن کے مقابلے میں لگ بھگ پانچ گنا زیادہ ہے آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ مرخیاں ڈائنوسار کی نسل سے پیدا ہوتی ہیں سائنسی طور پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ مرخیاں اور ڈائنوسار ایک ہی نسل سے ہیں ایک اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ مرخیاں بھی انسانوں کی طرح خواب دیکھ سکتی ہیں مرخیاں سو سے زیادہ مختلف چہروں کو پہچاننے کے قابل ہوتی ہیں یہاں تک کہ لمبے عرصے تک الگ رہنے کے بعد بھی ان کی یاد داشت بہت مضبوط ہوتی ہے صرف مرگیاں ہی نہیں بلکہ یہ انسانوں کے چہروں کو بھی پہچان سکتی ہیں ایک گھریلو مرگی سال میں دو سو پچاس انڈے دیتی ہے مرگی سات سال تک انڈے دیتی ہے لیکن ہر سال انڈوں کی پیداوار کم ہوتی جاتی ہے پہلے سال دھائی سا انڈے دینے والی مرگی ساتمہ سال صرف ایک سا انڈے ہی دے سکتی ہے چائنہ ایکس پروڈکشن میں دنیا بھر میں سب سے آگے ہے چین میں روزانہ ایک سو چالیس کروڑ انڈے پیدا ہوتے ہیں دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنا فیڈبیک لازمی دیجئے گا کمنٹ باکس میں آپ اپنی پرسند کے ٹاپکس بھی بتا سکتے ہیں تاکہ مجھے آپ کی پرسند کے مطابق ویڈیوز بنانے کا موقع مل سکے بہاب کامران کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی